نوستکار اگر آپ کے کمپیٹر میں ہارڈ ڈسک یا ساٹا SSD لگے ہوئی ہے تو یہ ویڈیو پورا آپ ہی کلیے ہے ہم کرنے کے حوالے ہیں ان کی سپیڈ کو بڑھانے والے ہیں کوئی ایک دو چار گناہ نہیں ہارڈ ڈسک کی بات کریں تو لگ بک سو گناہ زیادہ سپیڈ ہم بڑھا دیں گے اس کی اور SSD کی بات کریں تو ساٹا SSD کی مقابلے ہم جو اس کی چار گناہ سپیڈ بڑھانے والے ہیں تو چلیے پھر شروع کرتا ہوں ونڈوز ریلیٹڈ کنٹنٹ میں ٹسٹڈنٹ چینل کو سبسکرائب کرنا کنسیڈر کریے گا اب میں آپ کو آگے بڑھنس پہلے کچھ سیمپل وغیرہ دکھا دوں تاکہ آپ بھی کہو ہاں واقعی میں کچھ کام ہونے والا یہاں پہ ایک چیز کو دھیان دیجئے یہ والی SSD ہے میری 931GV کی F drive اس پہ نوٹس کیجئے گا اس کے اندر میں گیا یہ میری ایک فائل ہے جو کی قریب 4GV کے آس پاس کی ہے اب آپ کو میں بتا دوں یہ جو SSD ہے میری یہ SATA والی SSD ہے اس کا بھی میں آپ کو لگے ہاتھ پروف دکھائی دیتا ہوں پروف والا کام زیادہ بیٹر رہتا ہے نہیں تو کچھ لوگ بعد میں کمنٹ میں کہنے لگتے ہیں نہیں ایسا کچھ ہوگا ویسا کچھ ہوگا یہاں پہ دیکھیں یہ بھی F drive ہے اور یہ بھی F drive ہے اس کی جو میں آپ کو پروپرٹیز میں جا کے دکھا دیتا ہوں کونسی کمپنی کی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پہ یہ سنڈسک آلٹرا ون ٹی بھی ہے کل لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ SSD ہے ہماری کمپنی کہتی ہے کہ 560 MB کی سپیڈ آئی گی بھی یہ اس سے زیادہ نہیں آئے گی لیکن میں نے جو ابھی یہ دیکھیں کمپنی کی یہ اوفیسیل ویب سائٹ ہے یہاں پہ بھی ان لوگوں نے بتا رکھا ہے کہ یہ 560 MB سے زیادہ سپیڈ نہیں آئے گی لیکن میں نے جو ابھی آپ کو ٹیسٹنگ کروائی ہے ایک بار میں پھر آپ کو ٹیسٹ کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں ٹیسٹنگ میں لگ بگ 2GB کے آس پاس کی سپیڈ آ رہی ہے تو چلی ایک بار پھر سے میں کہتا ہوں شروع کریں گے اس کام کے لیے ہمیں ایک سوفٹر کی زورت پڑے گی اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے براؤزر پہ آئیے رومیکس سوفٹر لکھ کے سرچ کریں گے یہ ویب سائٹ کو اپن کر لیجئے گا کچھ اس طریقے سے ہو لیا ہے یہاں پہ آنے بار ڈاؤنلوڈ پرائیمو کیس پہ کلک کریں گے تو اس پیج پہ آپ پہنچ جائیں گے اب یہاں پہ فری ٹائر والے پہ جیسی آپ کلک کریں گے آپ کا یہ چھوٹا سو سوفٹر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا جو کہ آپ کے ڈاؤنلوڈ فولڈر میں پہنچ گیا ہوگا کچھ اس طریقے سے یہ فائل ہوگی اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے ایکسٹنٹ آل پہ کلک کر لیجئے گا سیم نام سے ایک نیا فولڈر آئے گا اس کے اندر پہنچیں گے تو آپ کو سوفٹر کی فائل دکھے گی یہی ہے آپ کا سوفٹر اسی کے ذریعے ہمارا پورا کام ہوگا اس کو انشٹال کرنے کے لیے رائٹ کلک کر کے دن ایز ایم نشٹر کر کے ایس کر دینا ٹھیک ہے سوفٹر کو انشٹال کرنا کافی سیمپل ہے نیکش ٹیک نماریے گا آپ کا یہ سوفٹر آپ کے سامنے آ جائے گا کمپیٹر کو ریشٹارٹ کرنے کے لیے پوچھے گا تو آپ یہ پہ کلک کر کے فینس کر دیجے گا ٹھیک ہے میں بھی ریشٹارٹ نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن آپ جرور کر لیجے گا یہ فلال آپ کا سوفٹر آ چکا ہے اس کو ڈبل کلک کر کے اوپن کر لیجے ٹھیک ہے یہ کرتے ہیں آپ کا یہ سوفٹر اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس سے پہلے کہ میں سب کچھ کام وام کروں آپ کو میں ایک یہاں پہ دوبارہ سے سپیڈ ٹیسٹ کروا دیتا ہوں کیونکہ میں نے ابھی جو ہے پہلے جو آپ کو یہ ٹیسٹنگ وغیرہ کروائی تھی وہ سوفٹر کو چالو کر کے کروائی تھی ابھی بینہ چالو کرے دیکھ لیتے ہیں کیا سپیڈ آ رہی ہے ہماری ہارڈ ڈسٹ کی یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لگ بگ جو ہے چار سو ایم بی تین سو ایم بی کے آس پاس آ رہی ہے کمپنی والے تو پان سو ایم بی بتاتے ہیں لیکن پان سو بھی آپ کو بتا دوں پوری نہیں آتی ہے کمپنی کچھ بات الگ کرتی ہے جمینی پہ دیکھا جائے تو معاملہ کچھ اور ہوتا ہے تو ابھی آپ جو ہے اصلی اوقات اس کی دیکھ چکے ہیں اب ہم کرتے ہیں اپنا کام اور کام آگے بڑھانے سے پہلے یہ ہوگا کس طریقے سے اس کے بارے میں تھوڑا آپ کو میں آئیڈیا دے دیتا ہوں سب سے پہلے تو آج ہی اپنے ٹاسک منیجر پرفورمنس میں آئیں گے تو آپ کے کمپیوٹر کی ذہم دیکھ جائے گی جیسے کہ میرے کمپیوٹر میں بتی جیوی ذہم ہے اب جروری نہیں ہے کہ آپ کے کمپیوٹر میں بھی بتی جیوی ہے تو تب ہی کام ہوگا چار جیوی دو جیوی ہوگی تب بھی چل جائے گا تو یہاں پہ ہم کرنے کے حوالے ہیں کہ اپنی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے ذہم کا کچھ حصہ نکال کے جس ڈسک کی سپیڈ بڑھانی ہے اس ڈسک کی کیس میموری بنا دیں گے مطلب یہ ہوگا جیسے کہ ہم نے یہاں سے یہ والی فائل کو کوپی کری ٹھیک ہے اب جب ہم یہاں پہ پیشٹ کریں گے تو یہ اس والی ایس ایس ڈی یا جو ہارڈ ڈسک وغیرہ جو بھی ہے اس کے اندر پیشٹ ہونے کی جگہ ہے آپ کی ذہم کے اندر پیشٹ ہو جائے گی اور رہم کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم کس طریقے سے اپنی ذہم کو ڈسک کی طریقے سے یوج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ویسا کچھ تو نہیں ہے ہم ابھی کرد کیا رہے ہیں ٹوٹل مار کے ذہم سے کچھ حصہ ادھار لے رہے ہیں بس کرنا کیا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے ادھار ہوگا مطلب جیسے کی ہم نے یہاں پہ کوئی فائل کوپی کری اور پیشٹ کری اور پیشٹ وہ جو ہے آپ کی ذہم میں ہوگی لیکن ہمیسے کے لیے وہ ذہم میں ہی نہیں گسی رہے گی جیسے ہی آپ یہاں سے جائیں گے آپ کے پیچھے سے ذہم سے بھی نکل کے وہ آپ کی ایس ایس ڈی میں ہو جائے گی مطلب موقع پہ آپ کا کام فاشٹ ہو جائے گا آپ کو ارجنٹ میں بھی یہ پیسو کی ضرورت ہے نا تو آپ کو ارجنٹ میں پیسہ فٹا فٹ مل جائے گا باقی بعد کو یہ لوگ دھیرے دھیرے اپنا معاملہ نپٹاتے رہیں گے مطلب آپ کا کام ترنت سپیڈ میں ہو جائے گا تو اس طریقے سے یہاں پہ کچھ کہانی ہے اب آپ اپنے ڈسک منیجمنٹ میں آجئے یہاں پہ جو ہے ڈسک منیجمنٹ سپیڈ بڑھانی ہے اس کے اوپر یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے سرنک والیوم پہ آجئے اب ہمیں اس میں سے کچھ حصہ اسپیس نکالنا ہے زیادہ نہیں نکالنا ہے تھوڑا ہی لگ بگ سولہ جیوی کے آس پاس نکالیے چل جائے گا تو وہ سولہ جیوی کو آپ کو یہاں پہ ایم بی میں کنورٹ کر کے لکھنا پڑے گا تو یہاں پہ اس طریقے سے ڈال دیجئے سرنک پہ جیسے کلک کریں گے یہ تھوڑا ڈمرو امرو گھومے گا ہو سکتا ہے تھوڑا سمایہ میں لگ جائے پھر فائنلی آپ کو یہاں سے سولہ جیوی نکل جائے گا اب یہ جو بلیک بلیک سی ان لوکویٹڈ آئیے اس کے پر رائٹ کلک کر کے نیو سیمپل والیوم پہ آئیں گے نیچٹ کرنا ہے یہاں پہ اب بھی ایک بار پھر سے نیچٹ کریں گے نام میں آپ کو جو ہے سی اے سی اے چی کیش ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک بار دیسے آپ فینس پہ کلک کریں گے آپ کی جو ہے یہ ڈسک کمپیوٹر میں آ چکی ہوگی یہ دیکھیں یہاں پہ دکھ رہی ہے اس کو آپ کو چھیڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو بھی کلوج کر دیجئے یہاں پہ کام ہو چکا ہے آج جائے یہ سوفٹر میں سوفٹر میں آپ کام کریں گے یہ جو اوپر دیکھیں دیکھیں مینج لیول ٹو سٹوریج ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں یہاں پہ کلک کریں آج یہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے وہ جو سولہ جی بھی نکالی تھی الگ سے وہ دیکھ جائے گی کہاں ہے یہ رہی ٹھیک ہے اس کو سیلیکٹ کر کے فارمیٹ پہ کلک کریے گا ٹھیک ہے اب یہ اس کر دیں گے ٹھیک ہے فارمیٹ ہو چکی ہے فارمیٹ ہوتے ہی آپ کی وہ ڈسک یہاں پہ دیکھنے لگ جائے گی اس کو اب کلوج کر دیجئے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ جو پلس کا آئیکن دکھرانا اس کے اوپر آ جائیے اب یہاں پہ آپ کو وہ ڈسک کو سیلیکٹ کر لینا ہے جس کی آپ سپیڈ بڑھانا چاہتے ہیں جیسے کی یہاں پہ میرے کمپیٹر میں دو ڈسک لگی ہوئی ہیں میں کیا کرنے والا ہوں کہ یہ جو سن ڈسک الٹرا والی ہے ون ٹی وی جو میں نے آپ کو شروع میں دکھائی اس کی سپیڈ بڑھانا چاہتا ہوں آپ ایسا بھی کر چکتے ہیں جیسے کی میری یہ والی ڈسک ہے اس کی تو سپیڈ بہت زیادہ ہے کیا جلوت اس کی بڑھانے کی آپ چاہیں تو ایسے بھی کر چکتے ہیں جن پہ جن پہ مارک لگائیں گے نہ ان کی بڑھ جائے گی تو آپ اپنے حساب سے جس کی بڑھانی ہو اس حساب سے سیلیکٹ کر لی جائے گا اس کے بعد آپ نیچے پہ کلک کریں گے یہاں پہ نیچے آئیں گے پری سیٹ کنفٹیگیشن پہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنی ریم سے کتنا حصہ نکالنا چاہتے ہو تو ریم سے آپ کو حصہ نکالنے سے پہلے ایک بار ریم پہ نظر ماننا ضروری ہوگا جیسے کی میرے کمپیٹر میں 32 جیوی کی ریم لگئی ہے تو میں چاہوں تو 16 جیوی تک نکال سکتا ہوں لیکن میں 8 جیوی کے آس پاس نکال لوں گا اب جیسے کی آپ کے کمپیٹر میں ہے ہی ہے 8 جیوی تو آپ لگ بگ 2 جیوی کے آس پاس نکال سکتے ہیں 4 جیوی ہے تو 1 جیوی نکال سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے مطلب ریم سے بھی آپ کے کمپیٹر پہ اثر پڑتا ہے تو زیادہ مت نکال لی جائے گا نہیں تو کمپیٹر کوئی دکھت ہونے لگے گی تو یہاں پہ آپ کو جو ہے ایم بی میں کنورٹ کر کے لکھنا پڑے گا 8192 ایم بی کا جو ہے 8 جیوی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو 16 جیوی سیلیکٹ کر لینا پہلے سے سیلیکٹ ہے اور اس کے اندر میکس والا اوپسن سیلیکٹ رہے گا ٹھیک ہے یہاں پہ 10 سیکنڈ رہیں گے ساری چیزیں ایسے ہی بلکل یہاں پہ آئیے پہلے تو اس کو سیلیکٹ کر لیجے ٹھیک ہے تو ساری شیٹنگ ایک بار میچ کر لیجے ابھی یہ والا جو اوپسن ہے اس کے اوپر جیسی کلک کریں گے یہ نیگٹیو اگرے لیے پوچھے گا یہاں پہ انٹیلیجنٹ سیلیکٹ کر لیجے اور اس پہ مارک لگانے کے بعد اوکے کر دیں گے ایک چیز اور کرنا ہے اس کے اوپر آئیے ٹھیک ہے یہاں پہ انڈویجوال پہ مارک کر دیجے ٹھیک ہے یہ 50% کے آس پاس آرہنا چاہیے ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ سکتے ہیں ایسے یہ ہوگا نا کی کمپیوٹر آپ کا جیسے ہی چال ہوگا یہ سب سسٹم بھی اپنے آپ چال ہو جائے گا لیکن یہ کام آپ تب ہی کیجے گا جب آپ کے کمپیوٹر میں ریم تھوڑی جاتا ہو تو میں ابھی اس کو رہنے ہی دیتا ہوں اسٹارٹ پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے ساری سیٹنگ ایک بار میں کہتا ہوں پھر سے میچ کر لیجے گا اسٹارٹ پہ کلک کرتے ہی آپ کی یہ ساری چیزیں یہاں پہ آ چکی ہوں گی اوپر دیکھئے سیٹنگ ہے اس میں آ جائیے اور ان دونوں پہ مارک لگا کے اوکے کر دیں گے ساری سیٹنگ ایک بار اور میچ کر لیجے ٹھیک ہے اب آپ کی سویڈ بڑھ چکی ہوگی یہاں پہ آئیے نیچے کریں گے اسی ڈسک میں چلتے ہیں اس فائل کو ہم نے کوپی کیا یہاں پہ پیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کیا چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں لگ بھگ بھئی دو جی بھی کے حساب سے آپ کی فائل کو پی ہوئی ہے تو اس طریقے سے آپ کو شرائے کر سکتے ہیں باقی چینل کو لائک سبسکرائب نہ کیا ہو تو وہ جرور کر لیجے اور اپنا دھیان رکھیں جائے ہند جائے بھارت